اور انگی ٹاؤن گلشن بیہار میں ایمکی ایم کے جلسے کی تیاریاں مکمل پنڈال سج گیا ہے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تفصیلات کیا ہیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد رافے حسین جی رافے جی بالکل ایمکی ایم پاکستان آج اور انگی ٹاؤن کے گلشن بیہار کے جرمن گراؤن میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے جلسے کی تمام طرح تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پنڈال سج گیا ہے کرسیاں لگا دی گئی ہیں رہنماؤں کے ساتھ اب جو اہلیانے اور انگی ٹاؤن ہیں ان کی بھی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جلسے گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے اطراف کی امارتوں پر بھی پارٹی پرچم لگائے گئے ہیں جبکہ جلسے گاہ کے بہار بھی لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے ایم کیوں کی پوری رابطہ کمیٹی یہاں پر پہنچ گئی ہے بقاعدہ جلسے گا چھے بجے آغاز ہونا تھا لیکن کچھ تاخیر کا جلسہ شکار ہے لوگوں کی آمد بھی شروع ہو گئی ہے جو جلسے میں شروع ہو گئی ہے جو جلسے میں شروع ہوں گے ان کے لیے استقبالیا کیم بھی جلسے گاہ کے جو مرکزی گیٹ ہے اس پر لگائے گیا ہے سیکیورٹی کے سخترین تظامات ہیں آج جلسے میں اورنگی ٹاؤن کے جو مسائل ہیں خاص طور پر یہاں کے شہریوں کو جو شراختی گارڈ بنانے میں مشکلات ہیں گیس بجلی پانی کی مشکلات ہیں انفرسٹرکچر اور ٹراسپورٹ کا نہ ہونا ہے اس پر جو ہے آواز اٹھائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کی پندرہ سالہ ترضی حکمرانی ہے اس پر بھی آج بات کی جائے گی انتخابی مہم کے حوالے سے یہ ایم کیوں کا دوسرا جلسہ ہے اور ایم کیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر ٹاؤن میں جو ہے وہ جلسے کریں گے اور تقریباً 29 جلسے کیے جائیں گے جس کے بعد پھر ایم کیوں گرینڈ پاور شو باگر جنہ میں رافعہ حسین اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا